بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پوٹیٹو پین میلوز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنی ڈور تیار کر لیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈیر کپ میردہ ایک کپ کے کریم میں راپس پانی ہے چوکہ میں سارا یوز نہیں کروں گی ہیف ٹی سپون میں راپس نمک ہے کوارٹر ٹی سپون میں راپس اجوائن ہے اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ اسے سکپ کر دیں اور اگر آپ جائیں تو آپ زیرہ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ٹری ٹی بل سپون آئل تو چلیں اب ہم ان سب چیزوں کو مہدے میں ڈال دیتے ہیں اب اسے مکس کر لیں اور اپنے ڈور کو ہم نے بلکل سموسے کی ڈور کی طرح گونڈنا ہے جس طرح ہم سموسے کی ڈور تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اسے پتلہ نہیں گونڈنا اسے ہم نے سخت سا گونڈنا ہے اب اسے میں ڈال دیں گے پانی چلیں اب ہم اپنی ڈور کو سخت سا گونڈ لیں گے اور یہ دیکھیں آٹا ہمارے اچھے سے گونڈ چکے ہیں اب اس کے اوپر میں لگا دوں گے 1 ٹی سپون آئل پوری آٹے پہ لگا دیں گے اب اس کے اوپر پلاسٹک ریپ لگا دیں گے تو ہم نے ایک پتلا سا لیکوڑ سا تیار کرنا ہے پانی میں اچھے طرح سے مکس کر لیں گے میں دیکھو تو یہ دیکھیں ہمارا جو مکسر ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنی سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں تو چلیں اب ہم اپنی سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چار میڈیوم سائز کے آلو لیکن امپائل کر کے تو انہوں نے میش کر لیا ہے اور یہ میں نے کٹا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے یہاں پہ میرے پاس 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر آپ چیندوں سے چٹ پڑا کرنے کے لیے اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں لیکن میں اسے سمپل ہی رکھوں گی تو چلیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہرا دھنیا اب اس میں ڈال دیں گے نمک سارچ لے جائے گی کالی میرش پورڈر اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میرش کرنے اس میں آلو ہمارے نظر نہیں آنے چاہیے اس میں موٹے موٹے آلو جس طرح ہم اگر سمسے یا رول میں ڈالتے ہیں تو اس میں اس طرح نہیں ہوں گے اس میں ہمارے آلو پوری طرح سے میش ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکے اب میں اس کے سپائسز چیک کر لوں گی تو میرے مطابق اس کے سپائسز بلکل پرفیکٹ ہیں تو چلیں اب ہم اپنے پینویلز اتیار کر لیتے ہیں تو چلیں ہماری فلنگ بھی تیار ہو چکی ہے اب باری ہے سٹفنگ کی تو سب سے پہلے ہم آٹا لے کے تو آٹا نکال لیں گے ہم اور اس کا ایک بول بنا لیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بول کتنا اچھا سا بن رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بول بن چک ہے اب اس کی ہم ایک روٹی بیل لیں گے اور یہ آپ دیکھیں ہماری ڈو کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری ڈو بلکل بھی پتلی نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہماری ڈو بلکل بھی پتلی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے یہ بلکل جیسے سموز سے کی شیرز ہوتی ہیں بلکل یہ اسی طرح ہے اور ہم نے اپنے ڈوٹی کو موٹا نہیں بیلنا اور یہ دیکھیں ہماری ڈوٹی زبردست سی بیلی گئی ہے اب ہم اس کی سائٹس کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری ڈوٹی کی جو تکنس ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اپنی سٹفنگ اور اس کی چاروں طرف میں نے سٹفنگ ڈال دی ہے چاروں کنوں میں اور میڈل میں تو اب ہم اسے پھلا لیں گے تھوڑا سمیں اسے چمچ سے پھلا لوں گی اور پھر ہاتھ کے مدر سے اسے میں پھلا لوں گی ہاتھ سے ایزیل ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہماری فیلنگ اس پہ اچھے سے لگ گی اب ہم اس کو رول کر لیں گے تو اسے دونوں سائڈوں سے اٹھا کے اوپر کو رول کر دیں گے اور اسے اسی طرح رول کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنا زبردستہ رول ہو رہا ہے اب ہم اسے ہاتھ کے مدر سے تھوڑا اور پھلا لیں گے تھوڑا اور پتلا اور لمبا کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا رول جو ہے وہ اچھے سے بن گیا اب میں اس کی یہ سائٹ کار دوں گی اور اسے آدھے انچ کے فاصلے پہ ہم انہیں کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح ہم اپنے سارے پینویلز کٹ لیں گے اور ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح ان کی گلائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے سارے پینویلز کٹ چکے ہیں اب میں انہیں ہاتھ کی ہتھلی میں رکھ کے ہلکا سا پریس کر لوں گی اور انہیں شیپ دے لوں گی اسی طرح ہم اپنے سارے پینویلز کو شیپ دے لیں گے اور ان کی یہ اچھے سی شیپ آگئی ہے چلیں اب ہم ان کی کوٹنگ کر کے انہیں فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ایک پین میں 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 نے اویل لے کے لو فلیم پر چلاؤن کر دیا تھا اور اس سے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا بہت زیادہ گرم اویل ہم نے نہیں لینا چلیں اب میں اس میں ایک بول ڈال کے دیکھتی ہوں اور چیک کرتے ہیں ہمارا اویل کتنا گرم ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو بول ہے وہ آسا سے اوپر آ رہا ہے ہمیں اتنا گرم ہی اویل چاہیے چلیں اب ہم اپنے بول کو نکال لیں گے اور اپنے پینویلز فرائی کر لیں گے کوٹنگ کر کے تو چلیں ایک پینویل لوں گی میں اس کی کوٹنگ کر لوں گی اب ایک چمچ سے باہر نکال لوں گی اور اسے نچوڑ کے پین میں ڈال دوں گی دھیان سے ہم نے اسے چمچ کے ساتھ کوٹنگ سے باہر نکال لیں اگر آپ ہاتھ سے نکال لیں گے تو ہمارا جو پینویلز ہیں ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اپنے پینویلز کو ہم نے اچھی طرح سے نچوڑ کے پین میں ڈال دیں اگر ان کی کوٹنگ اوپر سے ٹپک رہی ہوگی تو ہمارا ایک تو اویل گندہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ پین کے ساتھ چپک جائے گی تو اسی طرح ہم اپنے سارے پینویلز ڈپ کر کے انہیں پین میں ڈال دیں گے فلیم ہمارا میڈیوم ٹو لو ہی رہے گا اگر آپ انہیں ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو ان کی جو کوٹنگ اوپر سے اتر جائے گی تو اس لئے ہم انہیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہی فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کیسے ہلکے ہلکے سے فرائے ہو رہے ہیں ایک چمچ کے ساتھ ہم ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور انہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائے کر لیں گے اور تھوڑ تھوڑ در بعد ان کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے یہاں پہ مجھے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں انہیں فرائے کرتے ہوئے اور ان کا یہ زبردستہ کلر آگیا ہے اب میں انہیں دو سے تین منٹ کے لئے اور فرائے کر لوں گے اور پھر ہم انہیں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے گولڈن برون ہو چکے ہیں اب ہم اپنا چلہ بند کر دیں گے اور انہیں باہر نکال لیں گے چلہ ہم اس لئے بند کریں گے تاکہ دوسرے سلوٹ ڈالنے سے پہلے ہمارا جو اوئل ہے اس کی ہیٹ تھوڑی کم ہو جائے کیونکہ انہیں فرائے کرتے ہوئے ہمارا اوئل کافی گرم ہو چکے ہیں تو ہم نے اتنے گرم اوئل میں دوسرے سلوٹ کو نہیں ڈالنا تو اسی طرح ہم اپنے سارے پینویلز کو فرائے کر لیں گے پھر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے زبردہ سے پوٹیٹو پینویلز ریڈی ہیں یہ بہت ہی ایسی اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ریہ کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فرائنس کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے تو چلیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بابا